اسلام علیکم یہ سلائی مشین پر جو خاتون کام کر رہی ہیں یہ کوئی روٹین میں کپڑے سینے والی نہیں بلکہ کمیشنر کراچی کی بیگم ہے آشا اقبال میمن اب یہ کیسے ان کے دل میں خیال آیا ہم نے ان سے گفتگو کی اور ان سے پوچھا کہ آپ جو ہے کس طرح جو ہے وہ کام چھوڑ کر اس کام میں لگ گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ چاند روز پہلے اپنے شہر کے ساتھ جو کراچی میں مختلف کیمپ لگے ہوئے وہاں گئیں تو وہاں پر ایک خاتون نے جس طرح ان سے بات کی اور جس طرح وہ پیش آئیں اس سے ان کو بہت تکلیف ہوئی اور احساس ہوا کہ یہ لوگ بہت مشکل میں ہیں اور ان کی مدد کی ضرورت ہے تو میں نے نوٹ کیا اور ان لوگوں سے جو بات کی اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ان کو کھانے پینے سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے اس خاتون نے مجھے کہا کہ ہمیں تقیئے چاہئے ہمیں چادریں چاہئے جو ہمارے پاس نہیں ہے تو میں نے جو ہے بجائز کے بزار سے پتا کرتی تو کیا تو بزار سے جو چیز پانچ سو روپے سات سو روپے کی مل رہی تھی وہ ہم جو ہے دو سو ڈیٹھ سو روپے میں تیار کر لے اسی وجہ سے میں نے جو ہے سلائی سیکھی جو مجھے نہیں آتی تھی بچپن میں ضرور کی ہوگی جب چھوٹی تھی لیکن اب نہیں آتی تھی تو میں نے پہلے سلائی سیکھی پھر اپنے سٹاف کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہوں یہ سب لوگ فری کام کر رہے ہیں ان میں کوئی بھی جو ہے ایسا نہیں ہے جو معافضے پر کام کر رہا ہوں یہ سب جو ہے کمیشنر کراچی آفیس کے ملازم ہیں اور ان کی فیملی ہے باہر سے ہم نے کسی کو ہائرنگ کیا اور نہ ہی اس میں کوئی جو ہے وہ شامل ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو کام ہے اس میں میری دوستیں اور میری سہیلیاں میری فیملی ضرور میرا تاون ساتھ تاون کر رہی ہے اور اس تاون کی وجہ سے جو ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں ابھی تک ہم لوگ ایک ہزار سے زائد تک یہ جو ہے وہ بنا کر مختلف جگہ پر تقسیم کر چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکلوسیف ٹی وی پر خصوصی رپورٹ ہر شخص اپنے طور پر سلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں کمیشنر کراچی جو ہے وہ سرکاری طور پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور ان کی بیگم جو ہے وہ ذاتی حصیت میں جو ہے جو ہو سکتا ہے وہ کر رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ملازمین ہیں کام کر رہے ہیں ان میں سارے جو ہے یہ مسلمان بھی نہیں ہیں یہ دوسرے جو غیر مسلم ہیں وہ بھی شامل ہیں اور یہ سب ایک کمرے میں بیٹھ کر مل جل کر کام کر رہے ہیں اور یہ ایک کیٹیگری کے نہیں مختلف جو ملازمین ہوتے ہیں وہ ہیں اور سب ایک ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کر کام کر رہے ہیں اور ان کا صرف ایک مقصد ہے وہ یہ کہ سلاب زدگان کی زیادہ زیادہ مدد ہو سکے ان کو وہ چیزیں فرام کی جائیں جو ان کو ضرورت ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکلوسف ٹی وی پر یہ ریپورٹ یہ دیکھیں یہ مالی ہے جو اس وقت یہ کٹنگ کر رہا ہے اسی طرح جو خانسامہ ہے وہ آپ کو مشین چلاتا ہوا نظر آئے گا یہ سب وہ ہے وہ پیار اور محبت ہے جو پاکستانی میں ہے اور ایک دوسرے کے کام آنے میں ضروری نہیں کہ آپ لاکھوں لوگوں کی مدد کریں آپ چند لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہے وہ آپ ضرور کریں کیونکہ یہ ہم سب کا فرض ہے اور یہی ہم کو ہمارا دین اور ہمارا مذہب سے کھاتا ہے کہ انسانوں کے کام آئے آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکلوسف ٹی وی پر یہ خصوصی ریپورٹ ابھی آپ کو چل کر دکھاتے ہیں ان کی بیگم کیا انٹریو بھی کہ آئیشہ اقبال میں من اس حوالے سے خود کیا کہتی ہیں اور ان کی سوچ کیسے آئی اور کیسے انہوں نے یہ کام شروع کیا آپ دیکھ رہے تھے پاک اسکلوسف ٹی وی پر یہ ریپورٹ یہ دیکھیں یہ سارے جو تقیئے تیار کیے گئے ان کا کہنا ہے کہ ایک ہزار سے زائد وہ تقسیم کر چکی ہیں اور اتنے ہی مزید بنا رہی ہیں جو کراچی میں مختلف کیمپ لگے ہوئے جہاں پر لوگوں کو ٹرائیا گیا ہے وہاں پر جا کر جو ہے یہ خود اپنے ہاتھ سے ایک ایک کو تقسیم کریں گے اور ان کو دیں گے دیکھتے رہے پاک اسکلوسف ٹی وی آئے آپ کو آشا صاحبہ کا ایڈیو دکھا میرے ہسپرنڈ کیونکہ بہت چاہتے ہیں تو وہ گھر آئے جس میں لسٹ میں دکھا ہوا تھا چیزیں جس میں راشن کا سماان تھا صرف تھا کھانے کی چیزیں دودھ تولیے برش پیسٹ کوئلز اور بہت ساری سترہ سے چیزیں تھی تو اس میں چادریں بھی تھی تو میں نے کہا کہ چادریں میں اور آپ تو دے دیں گے ہمارے گھر سے نکال آئیں گی کافی لیکن پیلوز جب لکھا تھا تکیئے تو تکیئے تو دینا اتنا پاسبل نہیں ہے میں میکسیم دو پیلوز اپنے گھر سے نکال کے دے دوں گی پھر اس طرح سے میں نے کہا کہ میں جو ہوں یہ پیلوز مجھے پتا نہیں دیں گے لوگ تو میں پیلوز جو ہے وہ میں دوں گی تو اس طرح سے میں مارکٹ میں نکلی دیکھا کہ پیلوز کتنے کے ہیں بہت مہنگے تھے پھر سستی جگہوں سے بھی دیکھے تو دیکھا کہ پھر پانچ سو پیلوز سے میں نے ملٹپلائے کیا تو لاکھوں میں پیسے جا رہے تھے تو پھر دن اے ریالائزد کہ یہ تو بہت مہنگے ہیں تو کیوں نہ میں خود گھر پہ بناوں مجھے مجھے چلانا نہیں آتا تھا سلائی کرنا بھی نہیں آتا تھا میں نے کہا کہ بس مجھے تو بنانے اور آگے خود ہی ہو جائے گا تو پھر میں نے صبح اٹھ کے پوچھا سومن سے کہ آپ کے پاس ہے تو اس نے کہا جی میرے پاس مشین ہے ان سے پوچھا انیل سے کہ آپ کے پاس ہے تو انہوں نے کہا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی وائف سے سیکھیں کیسے کرنا ہے سومن سے میں نے اپنی مشین منگوائی کیونکہ پرانی سی مشین ہے جو کبھی چلی نہیں تیل ویل ڈالا پھر سومن سے میں نے کہا آپ مجھے سکھاؤ تو اس نے مجھے سکھائی اور جس ٹھٹی سیکنڈ کے کیسے سینہ ہے اور ہم نے سیلیا جو ہمارے مالی ہیں سامت بھائی ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے کٹنگ کرنی آتی ہے تو انہوں نے کٹنگ سٹارٹ کر دی دھوبی جو ہیں ہمارے آسکر بھائی وہ آج ہے نہیں ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ میری وائف کی مشین میں وہ لے آؤں گا تو وہ ان کی کافی میں نے گاڑی دی ان کو ڈرائیورز کے ساتھ وہ لے کر آئے تو وہ کافی بڑی مشین ہے ان کی جو یہاں پڑی ہوئی تھی اور وہ بیٹ گئے مشین پر اور وہ بیٹ گئے مشین پر اور وہ بیٹ گئے مشین پر ہم نے سب نے مل کر ایسے آہستہ آہستہ کر کے سب نے ہم نے مل کر کام شروع کیا پھر جتنے بھی اور ہمارے ہیلپرز ہیں وہ بھی آگے ساتھ میں والنٹیرلی اور انہوں نے فیلنگ کرنا ہمارے ساتھ شروع کیا تو اس طرح سے صرف گھر میں بیٹھ گئی ہم نے سٹارٹ کیا اور ماشاءاللہ ہر ایک اپنے تائیں کوشش کر سکتا ہے مدد کر سکتا ہے سنس آئیم ہوم میکر تو آئی ہاف ٹائم تو میں نے یہ کر لیا اور کافی ساری خواتین ہیں جن کے پاس شاید اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہوگا گھر میں بچوں کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ہم جیسے کہ میں نے پہلے بھی کسی سے بات کر رہی تھی تو میں نے یہی کہا کہ جب آپ گروسری کرنے جا رہی ہیں تو جہاں آپ اپنے لیے کوئی چیز خرید رہی ہیں تو وہ آپ کسی اور کے لیے بھی لے لیں یہ سوچ کر کہ یہ انہیں ضرورت ہے ہمیں زکاة بھی دینی ہیں ہمیں خیرات بھی دینی ہے ہمیں انسانیت کے ناتے کسی کی مدد بھی کرنی ہے تو وای نوٹ اس سے اچھا اور کون سا ہمارے پاس موقع ملے گا کسی کی مدد کرنے کا تو جہاں آپ اپنے لیے آٹا لے رہی ہیں تو وہاں اس مہینے کسی اور کیلئے بھی لے لیں جہاں آپ اپنے لیے صرف لے رہی ہیں وہاں سستا صرف کسی اور کے لیے لے لیں جہاں آپ اپنے لیے برش لے رہی ہیں کسی کے لیے برش لے لیں پیس لے لیں تھوڑی تھوڑی سی چیزیں لے لیں آپ اپنے فرینڈز کا اپنے رشتداروں کا ایک ایسا گروپ بنایا ہے جس میں آپ سوچیں کہ ہمیں گروسری کرنے جانا ہے تو میں سمینہ کہہ رہی ہے مثال کہ میں یہ یہ چیزیں گروسری کے لے لوں گی تو انم کہہ رہی ہے کہ میں یہ یہ لے لوں گی تو اس طرح سے اگر ہم فرینڈز فیملیز آپس میں مل کر اس طرح سے سوچیں تو ہم کیوں نہیں کچھ کر سکتے اتنی بڑی آبادی ہے وائی ناٹ وی کنڈ ڈو اٹ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے آفت آئی ہے تو میں اس سے اگری ہیں اور ڈس اگری کرتی ہوں کیونکہ دیکھیں میں اور آپ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں ہمارے پاس بجلی بھی ہے ہم اپنے بستر پر سو رہے ہیں چھت ہے یہ تو غریب لوگ ہیں جو کہ سادی زندگی گزارنے کے عادی ہیں اور ان کے اوپر یہ اتنی مشکل آگئی ہے تو اللہ میہ شاید اللہ میہ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لئے ہمارے پاس بجلی بھی ہے بستر بھی ہے آسائش بھی ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں اللہ میہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی انسانیت ہے اور ہم کتنا اس کو کسی کی مدد کر سکتے ہیں کسی کی ہلپ کر سکتے ہیں ہمارے تو مذہب کا اٹھا پارٹ آر ریلیجن ہمارے تو میری یہی سب سے گزارے شروع ہوں